تو ایک دوسرے لفظ ہے بدل کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق ادا فرمائیں کہ مذہب یہ عبادت کرنے اللہ کی ہے وہ عبادت کا معنی آپ جانیں عبادت کا معنی کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی ولایت ہے لیکن عبادت ہے کیا ہے عبادت کے معنی ہے وَا عبادت الرَّحْمَنِ غَاِتُ وَا عَمَادت رَّحْمَنِ غَاِتُ وَا عَمَادت الرَّحْمَنِ غَاِتُ حُبَّ ہِ کہ عبادت اس جی لیل کے نام ہے کہ محبت کا انتہائی اونچا نکتہ محبت کا انتہائی اونچا درجہ وَعِبَادَتُ الرَّحْمَانِ غَایَةُ حُبِّهِ عبادت نام ہے کہ عبادت ہو غَایَةُ حُبِّهِ محبت ہو سب سے زیادہ کس کی اللہ کی اس کے ساتھ دوسری چیز ہے مَا ذُلِ عَابِدِ ہی مَا ذُلِ عَابِدِ کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے میں سب سے بڑا زلیل اور سب سے بڑا کمزور ہوں ذُل ذُل کا محبت زلیلت وَعِبَادَتُ الرَّحْمَانِ غَایَةُ حُبِّهِ مَا ذُلِ عَابِدِ ہُمَا الْقُتْبَانِ جس طرح کوئی دائرہ ہو یا کوئی گول ہو گلوب رکھا ہو آپ کے سامنے اس کے دو کتب ہوتے ہیں ایک کتب شمالی ایک کتب جنوبی تو عبادت کے اگر دو کتب ہیں تو پہلا کتب ہے غَایتُ حُبِّهِ اس سے زرہا محبت کسی کی نہیں اور دوسرا اس کا کتب کیا ذُلِ عَابِدِ ہی کہ جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھ سے بڑا زلیل اور کوئی نہیں کمزور کوئی نہیں عاجز کوئی نہیں جب تک اپنی آجی انتہائی درجہ میں نہ ہو اس کی بڑائی انتہائی درجہ میں نہ ہو عبادت کا تصور پہدا نہیں ہوتا عبادت کا تصور نہیں ہے آپ جب اپنے آپ کو کہتے ریلی جنیس ہے ریلی جنیس ہے آپ مذہب کے مانے والے ہیں تو مذہب کی بدایز ہی چاہو گی اس سے بڑا کوئی نہیں اس سے بڑا آجز کوئی نہیں جس طرح کمان ہے تیر کمان تو تیر کمان آدھا دہرہ ہوتا ہے تو ادھر بھی کھونا ادھر بھی کھونا تو یہاں کہا جائے کہ عبادت الرحمان غائط حبہی ما ظل آبہ دہی ہما قتبانی یہ دونوں وَعَلَيْهِمَا قُتْبُ الْعِبَادَتِ دَائِرُن اور عبادت انہی دو کے درمیان ہے خدا کی محبت تھا اسے اونچی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں محبتِ مابود محبتِ مابود اور اس کا ذریعہ کیا ہے محبت کے معنی میں نے عزق کیے محبت کی حقیقت کیا ہے میں نے ابھی کہا کیا کہا ہے غائط محبت کی حقیقت کیا ہے کہ محبتِ مابود اللہ کی بات سب سے محبت ہو محبت اور اس کا ذریعہ کیا ہے اتباعِ رسول محبتِ مابود اور اتباعِ رسول اب سنیئے میں اپنا یہ مضمون جو بیان کر رہا ہوں یہ حافظِ ابن قیم کے بیان کی روشن میں کر رہا ہوں اب اللہ کا ہے